اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عالم اسلام کے تمام برادران کو عید الفطر کی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس ماہ مخدس رمضان کی تمام نعمتیں برکتیں سعادتیں رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے اور جن جن حضرات نے جن جن برادران نے روزوں کا احتمام کیا تراوی کا تلاوت کا ذکر و عذکار کا تحجد کا نفل نمازوں کا ان سب کی تمام ذکر و عذکار عبادتوں کو اللہ سبحانہ وتعالی خبول و مقبول فرمائے اس موقع پر میں یہ بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک طرف ہم عید الفطر کی خوشیاں منا رہے ہیں تو دوسری طرف یہود اور نصارہ مل کر کے فلسطین میں غزہ رافہ ویسٹ بینگ میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں ہزاروں خواتین مرد و ہزار بچوں کو وہ اب تک سہید کر چکے ہیں اس کے باوجود بھی ہمارے عالم اسلام کے جو اسلامی ممالک ہیں وہ خاموش تماشائی بن کر یہ سارا نظارات دیکھ رہے ہیں نظارات تو دیکھ رہے ہیں ان کی زبان سے مذہمت تک بھی ازال الفاظ نہیں نکل رہے ہیں میں سلام کرتا ہوں ایران لبنان مصر سیریا یمن کے ان باشندوں کو ان جانباز مجاہدین کو جنہوں نے اپنے فلسطین بھائیوں کے ساتھ سانہ بسانہ رہ کر کے یہود اور نصارہ کا جو سوپر پاور کہلاتے ہیں ان کا ڈٹ کر مخابلہ کر رہے ہیں اور ان کو مور توڑ جواب دے رہے ہیں حالانکہ اطراف و اکناف ہمارے کئی اسلامی ممالک اس چونٹی جیسے اسرائیل کے اطراف بستے ہیں لیکن وہ کسی نے بھی اتنی بڑی جرت اور حمد نہیں دکھائی میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا گو ہوں کہ ان تمام اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو ہدایت دے اور فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو کر کے وہ یہود اور نصارہ کے خلاف ایک آواز بلند کرتے ہوئے انہیں سکت سے دوچار کریں فلسطین کو ایک آزاد مملکت کے حصد سے ایک ریاست تسلیم کروانے کے لیے اقوام متحدہ میں دباؤ ڈالیں اور ساتھی ساتھ اور مہا کے جو حقوق ہیں فلسطین کے اور مقجد اقصہ کو دوبارہ فتح کروانے کی بھرپور وہ کوشش کریں اور میں عالم اسلام کے تمام جو درد رکھنے والے اسلامی ممالک ہیں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ یہ امریکہ اور اسرائیل اور ناٹو کی طرز پر ایک اسلامی ایک فوج یہاں پر تیار کریں ایک نیا ایک نیا ورلڈ آڈر خائم کریں اسلامی ممالک کا جس میں چین ہو رسیہ ہو ایران ہو اور کئی ممالک اس میں شامل ہو تاکہ آنے والے جو حالات ہیں بہت ہی خطرناک ہیں جو امریکہ ازرائیل اور ناٹو جو یورپی ممالک ہیں ان کے عزائم بہت ہی بلند ہیں اور وہ بہت ہی ساجشیں کر کر اسلام کو بدلام کر کر اسلام کے خلاف وہ بہت بڑی جنگ لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں